ہم ڈسکس کر رہے ہیں play progress کی summary اور analysis اس کے پہلے حصے کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں مکمل کر لیا تھا جس میں ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے کوری جب بم اجاد کر لیتا ہے جو کہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے تو وہ کس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے اس کی مدد سے چند سیکنڈز کے اندر پورے شہر کو تباہ کر سکے گا اور کس طرح سے اس کی اس اجاد کی وجہ سے آئندہ آنے والی جنگیں وہ چند ہی گھنٹوں میں ختم ہو جائے کریں گی تو اس موقع پر مرسیس ملڈن جو کہ کوری کی بہن ہوتی ہیں ان کی جو سوچ ہے اسے بالکل ہی مختلف ہوتی ہے ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے مرسیس ملڈن جنٹلی رمائنز ہیم یعنی وہ پہلے تو بڑی ہی نرمی سے کوری کی یاد دیانی کراتی ہیں یا اسے یہ بتاتی ہیں کہ یعنی اس کی یہ جو اجاد ہے یہ سیکڑوں آدمیوں کی جان لے سکتی ہے بلکل اسی طرح سے جیسے مرسیس ملڈن کا خود اپنا جو بیٹا تھا وہ جنگ میں مارا گیا تھا لیکن کوری کا کیا ریاکشن ہوتا ہے چونکہ اس کی سوچ ان سے بالکل ہی مختلف ہوتی ہے تو یعنی وہ ان کے الفاظ کو نظر انداز کر دیتا ہے اس کے علاوہ بلکل وہ بڑے ہی لالچ بھرے انداز میں اپنی اس اجاد پر رشت کرنے لگتا ہے اور اس کے ذریعے جو شہرت اور دولت وہ حاصل کرنے جا رہا ہوتا ہے اس کے مطالق وہ سوچنے لگتا ہے بلکل وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے اس بوم کو حکومت کو پیچھے گا تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل ہو سکے تو اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس کی جو بہن ہے مسیس ملڈن انہیں کیا احساس ہوتا ہے مسیس ملڈن is convinced that her brother will not quit یعنی ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا جو بھائی ہے وہ اپنے اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو وہ ایک فیصلہ کرتی ہے she decides to do away with him along with his invention یعنی وہ پھر یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس کی اس اجاد سمیت ہی وہ اسے ختم کر دیں گی تو لہٰذا وہ کیا کرتی ہے she destroys the sheets on which Kauri has written the formula یعنی وہ ان کا اغذات کو ضائع کر دیتی ہے کہ جس پر Kauri نے وہ فارمولے لکھے ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ اجاد بنانے جا رہا ہوتا ہے یعنی وہ خطرناک بم جو وہ بنانے جا رہا ہوتا ہے تو اس بات سے Kauri کا کیا رد عمل ہوتا ہے Kauri is not upset وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا کہتا ہے he says the formulae remain embedded in his brain یعنی وہ سارے فارمولے جو ہیں وہ اس کے ذہن کے اندر نقش ہو چکے ہیں and he can reproduce them easily اور وہ انہیں پڑی آسانی کے ساتھ دوبارہ بنا سکتا ہے تو اس کے اس رد عمل کو دیکھ کر میسیز میلڈن کیسے محسوس کرتی ہیں میسیز میلڈن cannot tolerate his inhumanity anymore میسیز میلڈن سے Kauri کا یہ غیر انسانی رویہ جو ہے بلکل بھی برداشت نہیں ہو سکتا اور پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ Kauri جو ہے he stoops to pick up the sheets وہ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھانے کے لیے نیچے کو جھکتا ہے کہ جنہیں میسیز میلڈن نے پھار دیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے she stabs him on the back with a knife and kills him وہ چھوری سے وار کر کے اسے ہلاک کر دیتی ہے اور ایسے کرنے کے بعد میسیز میلڈن کو کیا محسوس ہوتا ہے she feels that it was a justifiable revenge یعنی وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ جو بدلہ لیا ہے Kauri سے اس کا پورا جواز بنتا تھا کیونکہ it was against the murderer of her son تراصل انہوں نے ایک طرح سے اپنے بیٹے کے قاتل کا بدلہ لے لیا ہوتا ہے اور وہ بھی اس دن کے جس دن on the occasion of his death anniversary جس دن کے ان کے بیٹے کی وفات کی پہلی برسی ہوتی ہے تو لہٰذا go کے progress نامی یہ جو drama ہے یہ بہت مختصر سا ہے لیکن progress leaves a lasting effect of a full length drama یعنی یہ ایک بھرپور drama کا تاثر چھوڑتا ہے جبکہ it has little physical action یعنی اس میں کوئی عمل وغیرہ وہ اتنا زیادہ نہیں دکھایا گیا بس ایک خاص اہم واقعہ جو کہ آخر میں پیش آتا ہے جس میں کہ میسز میلڈن کوری کو ہلا کر دیتی ہیں لیکن پھر بھی اس play کی جو خاص بات ہے وہ یہ یا جس وجہ سے اس میں دلچسپی پیدا کرنے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ the interest of the play is maintained by its sharp dialogue یعنی اس play کا جو مقالمہ ہے یعنی لوگوں کے درمیان جو گفتگو یا باتچیت ہو رہی ہے وہ بڑے ہی میاری اور دلچسپ انداز میں لکھی گئی ہے جس کی وجہ سے پڑھنے یا دیکھنے والے اسے اس میں دلچسپی محسوس کرتے ہیں جیسے کہ each character has its own individual manner of speech یعنی ہر کردار جو ہے اس کا ایک اپنا مقصوص انداز ہے بات کرنے کا جو کہ بلکل اس کی سوچ کے مطابق ہے اور چونکہ اس ڈراما میں دو مختلف سوچوں کے لوگ دکھائے گئے ہیں لہٰذا ان کے جو ڈائلاؤگز ہیں وہ بھی اسی طرح سے بلکل مختلف ہیں اور اپنے اپنے کردار کے مطابق ہیں تو اب اگر پلی رائٹ کی بات کی جائے یعنی درامے کے جو مصانف ہیں تو پلی رائٹ روڈ فور دی ایبی تھیٹر ڈابلن اور چھوز ہیز گوڈ نولیج اف سٹیج ٹیکنیک یعنی سینٹ جون جی ارون کے جنہوں نے یہ ڈراما لکھا ہے وہ زیادہ تر ایبی تھیٹر کے لیے لکھتے تھے جو کہ ڈابلن میں واقع ہے اور اس ڈرامے کا جو مضبوط انداز ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس ڈرامے کا جو مصانف ہے وہ سٹیج کی ڈرامے کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے اس کے علاوہ اس ڈرامے کے متعلق ایک اور خاص بات اور وہ یہ بھی ہے کہ ڈراما has an autobiographical element یعنی اس ڈرامے میں خود گزشت یا خود نوشت جیسے کہتے ہیں یعنی خود اپنی زندگی کے حالات کے بارے میں جو تحریر لکھی جاتی ہے تو اس کا انصر بھی اس میں پائے جاتا ہے یا اس کی جھلک بھی دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ حقیقت میں اس ڈرامے کو لکھنے والے جو ڈرامٹس تھے تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ ڈرامٹس 2 had to go to war to face its horrors and atrocities یعنی مصنف کو خود بھی جنگ کی حیبت کا اور اس کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا بلکہ he was severely wounded in France and eventually lost his leg فرانس میں ان کو ٹانگ پر زخم آیا اور بلاخر ان کی وہ جو ٹانگ تھی وہ ضائع ہو گئی یعنی اس ڈرامے کو لکھنے والے مصنف جو ہے وہ خود بھی جنگ کی نحوست کا اور اس کے ستم کا شکار ہوئے تو لہٰذا ایک طرح سے جس طرح کے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس قسم کے جو بڑے واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے جس کے اظہار کے لیے معاشرے کا جو حساس طبقہ ہوتا ہے جیسا کہ شاعر یا عدیب وغیرہ تو وہ اس کا اظہار کرتے ہیں اپنی تحریروں کے ذریعے تو لہٰذا یہ ڈرامے پروگریس جو ہے یہ بھی اسی قسم کا ایک اظہار ہے تو چلیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اسی پلے سے مطالق اہم قویسٹن ان آنسز مل کر قویسٹن نمبر ون کو پڑھتے ہیں نیم دی اوثر آف پروگریس اور ڈسکرائب ان ڈیٹیل وات میڈ ہم رائیت دے پلے یعنی پروگریس کے مصنف کا نام بتائیے اور تفصیل سے یہ بھی بتائیے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس نے انہیں یہ کھیل لکھنے پر مجبور کیا تو اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ سینٹ جان گریر کے مطالق جنہوں نے اس پلے کو لکھا تھا پھر ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا ذکر کر سکتے ہیں ایٹین ایٹی تھری سے نائنٹین سیمٹی وان اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ ایک آئرش ٹرامٹسٹ اور نوولسٹ تھے یعنی ان کا تعلق آئرلنڈ سے تھا اور وہ ڈرامے اور نوول وغیرے لکھا کرتے تھے اس کے بعد آپ ذکر کریں گے اس پلے کا جو کہ ہے پروگریس اور یہ کیا ہے وان ایکٹ پلے ہے یعنی اس میں صرف ایک ہی ایکٹ ہے اور اسے سینٹ جان جی ارون نے ہی لکھا تھا اور اس میں کون سا زمانہ دکھایا گیا ہے سیٹین نائنٹین نائنٹین فالوینگ دی معاف کیجئے کہ فالوینگ ایمیڈیٹلی آفٹر فرسٹ ورلڈ وار یعنی اس میں نائنٹین نائنٹین کا جو زمانہ دکھایا گیا ہے جو کہ پہلی جنگ عظیم کے بالکل بعد کا زمانہ ہے جبکہ پہلی جنگ عظیم جو تھی وہ فورت آگست نائنٹین فورٹین میں سٹارٹ ہوئی تھی اور الیونت نویمبر نائنٹین ایٹین میں وہ ختم ہوئی اور پہلی جنگ عظیم کے دوران جو مین فائٹنگ تھی یا سب سے اہم جو اس جنگ کے رکن تھے وہ کون تھے یہ جنگ جو تھی یہ تھی جرمن آرمی اور اور بریٹن اور فرانس یعنی برطانیہ اور فرانس کی جو فوجے ہیں وہ جرمن فوجوں کے مخالف لڑ رہی تھی اس کے بعد آپ ذکر کریں گے سلاٹر آن بودھ سائٹس وز ایمینس یعنی دونوں ہی طرف جنگ جو ہے بہت ہی بھیانک تھی اور بے دردی سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ اس ڈرامے کو جو لکھنے والے ہیں ان کی سوچ کس روح پر تھی یعنی ایرون اف پروگرس وز لکنگ تو دے فیوچر وہ اپنے اس ڈرامے کے ذریعے مستقبل کا ایک نقشہ کھینچ رہے تھے جیسے کہ یعنی کس روح سے دوبارہ اگر کوئی اٹیک ہوا تو وہ فضاء کے ذریعے کیا جائے گا یعنی بم وغیرہ برسائے جا سکتے ہیں بڑے بڑے شہروں کی جو عام عوام ہیں ان پر بم وغیرہ گرائے جا سکتے ہیں جو کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے ڈیویسٹیٹنگ بومز جو کہ بہت ہی تباکن قسم کی بم ہو سکتے ہیں اور اس بمباری کے نتیجے میں بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے اور یقینا ایک عدیب جو ہوتا ہے وہ خاصا دور اندیش ہوتا ہے اور ان کا یہ ویژن جو تھا یا یہ جو ان کی سوچ تھی جو کہ انہوں نے اس واقعے سے پہلے ہی سوچ رکھی تھی جو کہ بعد میں ہوا جس میں ویژن آف دو فیچر وز فل فیل یعنی یہ سوچ جو تھی ان کی وہ بلاخر حقیقت میں بھی دیکھنے میں آئی جیسے کہ نائنچین فورٹی فائیو میں امریکہ نے بڑے ہی بیانک قسم کے جو دو بم گرائے تھے جو کہ خیمیائی بم تھے اور انہیں گرائے گیا تھا اور تھکلی پاپیلیٹڈ سٹیز آف جیپین جیپین کی جو بہت ہی گنجان آباد شہر تھے ان پر گرائے گیا تھا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کئی ملین انسانی جانے جو ہیں وہ اس میں زائع ہو گئی تھیں اس کے علاوہ اس پوائنٹ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑے پہلے ڈسکاس کیا تھا کہ یہ جو ڈرامٹس تھے ان کو خود بھی جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے ان کی اپنی جو ٹانگ تھی وہ بھی زخم کی وجہ سے پھر ضائع ہو گئی تھی یعنی جنگ سے خود گزرنے کے بعد اور پھر جنگ سے متعلق آئندہ آنے والے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے یہ ڈراما قلم بند کیا یا اسے لکھا تو لہٰذا اس طرح سے اس سوال کا جواب مکمل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ڈراما کیوں لکھا اب ہم باقی کے سوالات کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے موسیقی